اسلام علیکم فینڈ میں اب جعوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب چینل جو ایک رہے ہیں دوستوں آج ایک ہمارا ٹاپک ہے یہ جو شورڈر کے آگے سلوٹ آتے ہیں اس کے اوپر یہ شورڈر کے ساتھ جو سلوٹ آ رہے ہیں یہ والے اس کے اوپر ہم نے اس کے اوپر یہ ویڈیو بنانی ہے اور یہ چھاتی کے حساب سے جو ہماری فٹنگ ہوتی ہے وہ نکال کے ہم نے آپ کو بتانی ہے تو اس کے اندر یہ سلوٹ آ رہے ہیں یہ تیرہ ہم جب کٹائی کرتے ہیں نا اس کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے تیرے کے اندر ایک تیرے کے جو فرانٹ سائیڈ ہوتی ہے ہماری فرانٹ سائیڈ اس کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہم آج ویڈیو بنائیں گے اور انشاءاللہ بہت اچھی ویڈیو ہوگی تو آپ نے ویڈیو کو فول واج کرنا ہے یہ تو اس کسٹمہ کا جو ہمارا اٹھتی سنجھ اس کی لمبائی ہے تیرہ اس کا انیس ہے تو آج کا ٹاپک ہمارا تیرے کے اوپر ہے تیرے کی کٹنگ کسی نہ کرنی ہے ہم نے یہ ساب سے پہلے ہم نے اوپر لین لگا لینے اور اس کے بعد اس کا جو اس کو اوپر ہم نے بین لگانا ہے تو حالے کی کٹنگ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا اس کو اڈائی سے دو ستر ہم نے زیادہ گیرہ ہی لگانی ہے اور تیرے والی سیٹ پہ ہم نے اس کو اڈائی سے کم ایک ستر کم لگانا ہے اس کے بعد ہمارا یہ تیرہ انیس تو ہم نے یہاں پہ انیس پہ نشان نہیں لگانا ہم نے ساڑھے اٹھارہ پہ نشان لگانا ہے یعنی کہ ہم نے یہ کم لگانا دینج یا فرانٹ کا نشان لگانا ہے یہ اسی وجہ سے یہ سلوات آتے ہیں جو ہمارے فرانٹ پہ سلوات آتی ہے اسی وجہ سے آتے ہیں کیونکہ یہاں سے ہم کٹنگ زیادہ کرتے ہیں تو اس کو ہم نے یہ ڈائنز ڈاؤن کر رہے ہیں اس کو اور اس کے بعد اس کسٹمر کی اچھاتی یہ چالیس ہے اور اس کو ہم نے کندہ نو ہنچ ڈالنا ہے فٹنگ والا کندہ ڈالنا ہے اگر اس کو یہ لوز کندہ کا ہے تو پیر ہم نے ساڑھے نو کرنا ہے یعنی کہ چھاتی کا ہم نے چوتھا ہیسا لینا ہے اس میں سے چوتھا ہیسا دس ہو گیا دس میں سے آدھی انچ کام کیا تو لوز اس کا کندہ آئے گا اگر فٹنگ والا کندہ نکالنا ہے تو پھر ہم نے ایک انچ کام کرنا ہے یعنی کہ چھاتی کا چوتھا ہیسا لے کے اس میں سے ایک انچ کام کرنا ہے یعنی کہ نو ہم نے اس کا کندہ ڈالنا ہے اس کا کندہ ہم نو ڈالیں گے تو ہم نے یہاں سے سیدھا نشان نو کا لگانا ہے یہ والا یہ ہم نو کا نشان لگائیں گے اس کے بعد جو ہم نے چھاتی کا جو چھاتی والا نشان لی یہ والا لگانا ہوتا ہے یہ ہم نے چوتھے اسے کا نشان لگانا ہے یعنی فٹنگ کا یہ چوتھے ہیچے کا نشان یہ لگا لیا اس کے بعد ہم نے اس کو فٹنگ کے لیے ڈیٹ انچ بیک پر نشان لگانا ہے کیونکہ یہ فٹنگ مانگ رہا ہے کندہ بھی فٹنگ والا اور یہ چھاتی کی طرف سے فٹنگ ہو بھی اس کی اس کو دو انچ ہم نے لوزنگ دینی یعنی اس کا گیرہ جو ہے چوبیس انچ آئے گا یہ چوبیس انچ اس کا گیرہ ہم نے تیار کرنا ہے اس کا ایک اور بھی میں آپ کو حال بتاتا ہوں اس کی اگر چالیس چھاتی ہے تو چھاتیس کا آپ نے چوتھا حصہ جو ہوتا ہے اس کا نشان لگانا ہوتا ہے یہاں پہ اور اس میں آپ نے دو انچ آئیڈ کرنے ہوتے ہیں اس میں آپ کا گیرہ نکل آئے گا تو ہم نے یہ بیک والے نشان لگائے اس کے اوپر ہم اس نشان کو ملا لیں گے یہ والا یہ ہمارا کندہ نکل آیا ہے اور یہ تیرہ ہمارا تو آپ نے یہاں سے کسی فرمے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں یہاں سے لینا آپ نے اٹھائی انچ مارجن چھوڑ کے یہاں سے آپ نے یہاں سے اس کی الکی سی گلائی کر لینے یہ آپ کا کندہ آئے گا یہاں سے انہیں کہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں یہ اس کا کندہ نو انچ آئے گا یہاں سے میں اس کی پرمیش کروں گا یہ دیکھیں یہ کندہ اس کا نوم ہم نے لگانا ہے تو نو انچ یہاں سے اس کی گلائی آپ نے اس طرح دینی اس کندے کے اس کا یہ فرانٹو والا تیرہ ہے یہ والا اور یہ اس کا کندہ ہم نے نکالا ہے ابھی میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتا ہوں اس کی ہم کٹنگ کریں گے فرانٹ کی یہاں پہ ہمارا بین لگنا ہے تو بین کی کچھ اس طرح ہم نے گلائی کرنی ہوتی یہ اس طرح اگر کالا رہو تو کالا رہو ہم نے تھوڑا سا سیدھا کٹائی کرنی ہوتا ہے یہ ہمارا بین ہے اس لیے ہم نے اس کو گلائی دیئے تو یہ ہمارا تیرہ ہو گیا یہاں پہ نشان پھر آپ نے چک کر لینا ہے یعنی کہ انیس اس کا تیرہ ہے تو میں ساڑھے اٹھارہ پہ اس کو کٹنگ کروں گا یہاں سے یہ آپ نے چک کر کے کٹائی کرنا ہے یہ ہمارا فرانٹ ہے یہ آپ کا کندہ نکالا ہے یعنی کہ یہاں سے کندہ ہے آپ کا یہ نو یہ کندہ ہے آپ کا اس کے بعد اس کی جو بیک کا نشانہ میں لگانا ہوتا ہے یہاں سے جو بیک کا نشان ہوتا ہے یہاں سے یہ ہم نے ایک انچ کا لگانا ہے یہاں سے یہ ایک انچ کا لگانا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے یہ حالے والی سیدھ پر نشان لگانا ہے یہ سوہ انچ کا لگانا ہے یہاں پہ سو انچ اور یہاں پہ ایک انچ اور یہاں پہ اس کا انیس تیرہ ہے تو ہم نے اس کو بیس پہ نشان بیک پہ کیا اوپر لگانا ہوتا ہے یہ بیس کا نشان ہم نے لگانا ہے یہ تو ٹھیک اس طرح جس طرح ہم نے یہ فرانٹ کی کٹنگ کی اس طرح آپ نے بیک کی بھی کار لینے اس طرح کر کے یہ یہ ہماری بیک اور یہ فرانٹ یہ بیک کی بھی آپ نے اس طرح کٹنگ کار لینے کئی لوگ ہوتے ہیں کشمٹ ہوتے ہیں ان کی یہ بیک جو ہوتی ہے یہاں سے ہم زیادہ کٹنگ کرتے ہیں اور کئی کی ساتھ میں کرتے ہیں کہ کئی کمزور ہوتے ہیں کئی موٹے ہوتے ہیں اس وجہ سے جو موٹا ہوتا ہے اس کا ہم نے یہاں سے کم کٹنگ کرنا ہوتا ہے تو آپ آپ نے اس لین کو اس کے لین کے ساتھ ملا لینا یہ ہے ہماری فرانٹ اور یہ بیک یہ ہماری بیک ہو گئی اور یہ فرانٹ اس کے بعد ہمارا جو اس کے اوپر جو گیرہ ہے اس کا یہ چوبیس ہے یہ بارہ کا نشان ہم نے لگایا اور اسی طرح اس کا بارہ کا نشان ادھر بھی لگا لیں گے تو یہاں سے ہم نے اس کو تھوڑا ساتھ فٹنگ دینی چاہتی کسی اس کی جو کمر کی فٹنگ ہے یہ والے یہ کمر کی ہم نے تھوڑا سی فٹنگ اس کو دے دی ہے یہ کمر کی ہم نے تھوڑا سی فٹنگ اس کو دے دی ہے اس کے بعد اگلا ٹاپک ہمارا اس کے اوپر تیرہ جرس کرنا ہے جو تیرہ ہمارا تھا وہ میں ہم نے چیک کیا تھا انیس یہ ہمارا تیرہ ہے یعنی کہ انیس اس کا تیرہ ہے تو ہم نے اس کے جو تیرہ کٹنگ کرنا ہوتا ہے اتیار وہ بیس پہ کرنا ہے یہ بیس پہ تیار ہم نے کرنا ہے یہ ہم نے لگایا نشان اس کا بیس کا تو ہم نے اس کو ساڑھے تین انچ یہاں سے چوڑا کرنا ہے یعنی کہ اس سید سے ہم نے ساڑھے تین انچ رکھنا ہے اور اس سید سے جو حالے والی سید ہے اس سید سے ہم نے سوا تین انچ اور اس کو ہم نے یہاں سے تین انچ رکھنا ہے یہاں سے ہم نے اس کو تین انچ رکھنا ہے اور پانچ انچ اس کو چوڑا کرنا ہے ہم نے یہاں سے اس کو آپ کام بھی کر سکتے ہیں کام بھی رکھ سکتے ہیں لیکن پھر اس کی جب آپ نے اس کو پر اجیسٹ کرنا ہے تب اس کی کٹنگ دوبارہ کرنی پڑے گی اگر یہاں سے تین رکھ لیا پہلے سے تو پھر کٹنگ نہیں کرنی پڑے گی تو اس کے بعد ایک اور افشن آپ کو دیتا ہوں یہ تیرہ ابھی یہاں مکمل نہیں کٹنگ اس کو یہ نشان مکمل نہیں ہوئے اس کو اپنے جہاں سے پکڑنا ہونا ہے یاا وہاں سے پکڑ کے یہاں پہ رکھنا ہے اس لیند کے اوپر جو ہم نے پانچ انچوڑائے والی لیند لڑا ہے اس کے اوپر اور در سے اس لیند کے اوپر یہ لیند آ رہی ہے یہ والی عام کی یہاں پر نشان لگا رہی ہے یہ وقت تو یہ تیرہ آپ کا اس طرح کٹنگ یہ جہاں پہ اگر کٹنگ کریں گے یعنی کہ یہاں پہ ہم نے کٹنگ رہا تو پھر یہ سیدھا ہو گیا تو یہ خلط ہو گیا اگر سیدھا ہے تو پھر خلط ہے تو یہاں پہ اس کا نشان نہیں آ رہا ہے یہ دیکھو یہ اس کو پر نشان نہیں آ رہا ہے اس کے اسے تھوڑا سا آگے ہے کیونکہ اس یہ لین اس کو پر نہیں ہے یہ تھوڑا سا آگی ہے اس کے بعد آپ نے اس تیرے کی جو یہ لین اس کو پر اکٹنگ نہیں کرنا اس کو آپ نے یہاں سے تھوڑی سی ہرکی سی گلائی دینی یعنی کہ بیر کی طرف یہ دو ستر یہ بیر کی طرف ہے یہ دیکھو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ تھوڑا سا بیر ہے دو سوٹر اسی طرح آپ نے بیر کی طرف اس کی کٹیں کر لیں اور اس کے بعد اس لین کو ملا لینا آپ نے اس طرح اور ان لینوں کو بھی آپ نے ملا لینا ہے یہ جہاں پہ آپ نے یہاں سے آپ نے تھوڑی سلکی سی گلائی دینا نہیں جس طرح بین کی آپ گلائی دیتے ہیں یعنی کہ بین کی حال ہے کی اس طرح آپ نے یہاں سے بھی سلکی سی گلائی دی لیں تو یہ دیکھیں اس طرح کر کے آپ نے اس کو کٹ کر لیں یہاں سے یہ یہاں سے اس طرح اور یہاں سے سیدھا آپ نے کٹیں نہیں کرنا اس کو یہاں سے ہلکہ سائز طرف لے کے آنا بیر کی طرف یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بیر کی طرف ہے ان کے یہ دیکھیں یہ بیر کی طرف ہے اتنا بیر ہے تو آپ نے اس کو اس طرح چیک کرنا ہوتا تیرہ کٹنگ کر کے اس کو یہاں سے چیک کرنا آپ نے یہ دیکھیں اگر آپ کٹنگ ادھر کریں گے تو پھر تیرہ یہاں پہ ہوگا لیکن یہ تیرہ آپ کا یہاں پہ ایجازت ہو رہا بلکہ یہ سوٹ کے اوپر بھی بلکہ جیس ہی طرح بیٹھے گا یہ دیکھ رہا ہوں یہ آپ نے فرانٹ اور بیک پہلے سے کٹنگ کر کے رکھی ہے اس کے اوپر میں آپ کو اجازت کر کے دکھاتا ہوں یہ ہمارا تیرہ ہے یہ اس کے بعد یہاں پہ رکھا اور یہ دیکھو اس کے اوپر اوپر بلکل بیٹھ جا گا یہ ہلکا سا ہے تھوڑا سا اس کو آپ نے یہاں سے کٹنگ کر لینا ہے یہ یہ آپ کا تیرہ بلکل بیٹھ گیا ہے اس میں کوئی سلوار کوئی کچھ نہیں کہیں بھی کوئی سلوار نہیں آگا یہ ہماری فرانٹ ہوگی یہ والی جو میں نے آپ کو ویڈیو اسٹار میں بتایا تھا کہ یہ مسئلہ ہمارا تھا یہاں پہ جو چونٹ آتی ہیں اسی وجہ سے آتی ہیں کیونکہ یہاں سے آپ کٹنگ کرتے وقت آپ کا اگر تیرہ ہے بیس انیس ہے تو آپ یہاں سے یعنی کہ آپ کا تیرہ یہ انیس ہے تو آپ یہاں سے بھی انیس رکھ دیتے ہیں یہاں سے انیس نہیں رکھنا آپ نے یہاں سے آدھنچ کم کرنا یہاں سے یہ دیکھو ساڑھ اٹھارہ میں نے رکھا ہے تو اسی وجہ سے یہ فرانٹ پہ سلوار نہیں آگیا ہمارے بلکل فرانٹ اس کا بلکل صاف آئے گا جس طرح آپ میرا دیکھ لیں یہ فرانٹ ہے یہ دیکھو فرانٹ بلکل صاف ہے اور آپ کا فرانٹ بھی اسی طرح بلکل صاف آئے گا اگر اس کو اس کو آپ اس کٹنگ کو لے کے چلو گے ساتھ بلکل اس طرح آئے گا اور کیسے لگی ہماری ویڈیو کمنٹ میں ہمیں لازم بتانا آپ نے